ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں اس دیش کے پرتی پرمیشر کی ایک بڑی یوجنا ہے پچھلے دنوں ایک صبح کے دوران پروہ نے ایک درشن دیا کہ بھارت کے لئے وشش پرات نہ کرو آپ جانتے ہیں کہ اس دیش سے سچتی کرتا پرمیشر نے پریم کیا ہے اس برمان کو بنانے والے یہوہ پرمیشر نے اس دیش سے پریم کیا ہے پرمیشر کا بچن یہوہ نا تین سوالوں میں کہتا ہے کہ پرمیشر نے جگہ سے ایسا پریم کیا اور اس جگہ میں بھارت کی ایک بھومکہ ہے اتحاس دیکھتے ہیں تو پربی یشی مسیح نے اپنے شش دھوما کو بھارت میں بھیجا تاکہ بھارت کے لوگ ادھار پائیں اور جب میں اس پاویتر شان سربائیوی کو دیکھتا ہوں سند پولوس کہتے ہیں کہ اگر اس میں ساری باتیں لکھی جائیں آرام سے سب کچھ لکھا جائے اور جو کچھ یشیو نے کہا وہ سب لکھا جائے تو اتنی بڑی پستک بنے گی کہ اس انسار میں نہیں سمائے گی لیکن اس میں بھی ہم ہندوستان کے نام کو دیکھتے ہیں ایسٹر کی پستک میں راجہ شہش کی دنوں میں جس کا راجی 127 پلانٹوں میں کوش دیش سے لے کر ہندوستان تک تھا وہ کتنا عدود پرمیشور ہے کہ اس انسار میں اس پورے برمان میں اس نے بھارت کو سمائن رکھا کم سے کم ہندوستان کا نام اس پہتر شہستر بائل میں آیا دنواد کرتا ہوں پرہوگا کہ اس دیش میں پرہو نے مجھے جنم دیا جیسا ابھی میرے بارے میں آپ کو دو شب دکھے میری بچپن سے ایک اچھا تھی کہ میں ایک اچھا سفل انجینئر بنوں اور آگرہ یونیورسٹی سے میں نے کمپیٹر سائنس میں انجینئرنگ کی سامسنگ الیکٹونکس اور آئی سی آئی سی آئی بینک کے لئے سافٹ ویسٹ ڈبلپ کیے اس سامنے آپ لوگ جو ای بینکنگ یوز کرتے ہیں جو گوگل پہ پیٹی ایم یوز کرتے ہیں یا آن لائن بینکنگ یوز کرتے ہیں اس کے پیچھ ایک سسٹم ہوتا ہے ای ڈی آئی الیکٹرونک ڈیٹا انٹرچینج جو کی سٹرکچر کیوری رینگویج اسکیویل بیسٹ ہوتا ہے دوزار ایک میں جب الیکٹرونک ڈیٹا انکرے سے میں بھارت دیش کا پہلا بیچ جو چالیس لوگوں کا بیچ تھا اس میں سے ایک تھا میں آپ کو تئیس سال پرانی گھٹنے پتہ رہا تو اس لیے میں آپ کا یہ جو جیپے ہے اور پیٹی ایمیں ان چیزوں کو اچھے سے سمیشتا ہوں انٹرنیشنل بینکنگ کو سمیشتا ہوں ایک سفل انجینئر بنکے میں کیا کر لیتا کیا ہو جاتا لاکھوں کروڑوں آتما ہیں بھارت کے اندر مجھے یاد ہے سن دوزار پانچ پربو نے مجھ سے کہا کہ اٹھ میں تجھے دور دور ان جاتیوں کے بیچ بھیجوں گا اور راجہوں اور حاکموں کے بیچ میں تُو میرا گواہ ٹھہرے گا پریتوں کے کام بائی سکیز میں مجھے نہیں معلوم تھا پر میں شکیا بات کر رہے اس رات میں نے نرنے لیا ساڑھے تین بجے اور صبح اٹھ کر ریزائن کیا اور سیوہ میں آ گیا میرے پریے بھائی صدیب دیال جی یہاں بیٹھے ہیں جو میرے منٹال بھی رہے ہیں کیمپس کو سرسنس تھا میں جو میں ٹریننگ میں تھا تو آپ کا اس نہیں مجھے ملا آپ کا پیار ملا میں بہت بہت آپ کا آباری ہوں بھائی صدیب دیال ہمارے بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں سیوہ میں آ گیا سب کچھ اچھا تھا لیکن ابھی بھی درشن کی کمی تھی درشن جو ہے جب تک سورک سے نہ ملے تب تک نہیں ہو سکتا بھارت کے پرتی درشن کہ بھارت کے لوگ وہ سناتن عدت پراکرمی پرمیشن کو جانے اس کا درشن پرابت کریں اس لیے بھارت سے پریم کیا بھارت کے آدھیاکن سے پریم کیا بھارت کے ساہت سے پریم کیا بھارت کے اتھیاس سے پریم کیا پیتر شاہستر بائیبل کے ساتھ ساتھ تمام درم شاہستوں کو اٹھا کر دیکھا کہ اس میں لکھا کیا ہے اگر یہاں پر کوئی درشن کا چھات رہے ہیں تو وہ جانتا ہے کہ بھارت کے درشن میں نو درشن پائے جاتے ہیں چھ آستک درشن ہے تین آستک درشن ہے سانک درشن ویدانت درشن ویششک درشن نیای درشن یہ درشن کیا ہوتا ہے منشی کی بھکتی کا لکش کیا ہے منشی کی بھکتی کا لکش کہ آپ کس کے گیت گا رہے ہیں کس کی اراد نہ کر رہے ہیں کیا آپ اسے جانتے ہیں اور اگر آپ اسے جانتے ہیں تو اس کی بھکتی کا لکش کہ آپ کو انتتا کیا ملے گا آپ جس کے لئے تعلیم بجھا رہے ہیں جس کی وندنا کر رہے ہیں جس کی نام کو مہیم اور عادت دریں انتتا اس سے آپ کو کیا ملے گا ہمارے ہندو پریے بھائی بہن مسلم بھائی بہن سکھ بھائی بہن ایشو کی ارادنا کر رہے ہیں انتتہاں ان کی بھکتی کا لکش کیا ہے کارن کیا ہے بھکتی کا ایک ہی لکش ہے کہ ہم سرچتی کرتا پرمیشن کو جانے میں یہاں پر کھڑا ہوں ہماری پریے بہن نے میرے بارے میں دو شب آپ سے کہے لیکن وہ میرا سمپون پرچے نہیں ہے میرا سمپون پرچے کون دے سکتا کیا یہ سات سو لوگوں میں پانس سو لوگوں میں کوئی بھکتی ہے جو یہ کھڑا ہو کر یہاں پر کہے کہ میں آپ کا سمپون پرچے دے سکتا ہوں مجھے کیا پسند ہے میں کون ہوں کہاں آ رہا میرے جیون کی آئیو کے ورش کہاں سے کہاں نکلے میں نے کہاں سے پڑھائی کی جب تک آپ کو بتایا نہ جائے جب تک آپ پر پرکٹ نہ کیا جائے آپ نہیں جان سکتے اس سناتن اگوچر پرمیشن کا پرمان اس کی اپستیتی کا پرمان اس کی سبحاو کا پرمان اس کی جیون کے بارے میں اس کی سامرت کے بارے میں کون بتا سکتا ہے سمتلزی داشی نے ایک بات دی دی تلسی یا جگ آئے کے کون بھے ہو سمرت تلسی یا جگ آئے کے کون بھے ہو سمرت کنچن پہ کنچن کننا پہ سارو ہات اس سنسار میں کون ایسا دیکھتی ہے جس نے پاپ نہ کیا ہو اور کون ایسا دیکھتی ہے جو اس پرمیشن کا پرشے دے سکتا ہے کوئی وقتی پرمیشن کا پرشے نہیں دے سکتا پرمیشن کا پرشے کیا پرمیشن سوائمی دے گا سن لیجئے جب ابراہم 99 ورش ہو گیا پرمیشن نے یہوا پرمیشن نے ابراہم کو درشن دیا میں سروشکتیمان ایشور ہوں اور اب اپنا پرشے بتایا سن لیجئے اس کو رکھئے پرمیشن نے اسے درشن دیا اور درشن دینے کے بعد اپنا پرشے دیا کہ میں کون ہوں وہ کہتا ہے کہ میں سروشکتیمان پرمیشن ہوں میں کوئی سنت مہاتمہ نہیں ہوں گرو پیر پیغمبر نہیں ہوں گیانی نہیں ہوں میں کوئی بھوشتہ نہیں ہوں میں سروشکتیمان ایشور ہوں اور آگے کیا لکھا ہے میری اپستیتی میں چل اور صد ہوتا جائے بھکتی کا لکش کیا ہے بھکتی کا لکش ہے صدتہ کو پرابت کرنا ایک منشی صد بن سکے اور صدتہ کے لئے ایک پیمانہ ہے ہم بہت ایک جگت میں رہتے ہیں اور بہت ایک جگت میں جب کوئی وشدو بنائی جاتی ہے مالی جی یہ چیر بنائی جاتی ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے اس کا پہلے ایک موڈل بنایا جاتا ہے وہ کمپنی ایک کار کا موڈل بناتی ہے وسکٹ کا موڈل بناتی ہے ایک سابون کا موڈل بناتی ہے ایک کرسی کا موڈل بنتا ہے اور جب وہ موڈل سکسیت ہو جاتا ہے آگے کی سارے جو موڈل اس کو دیکھ کر بنائی جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کوپیاں بنا دی جاتی ہیں تو بھکتی کا لکش ہے اس پر میں شکی سردیتہ کو پرابت کرنا موسیقی